اسلام علیکم میرے نام ہے جہازے بھاشمی اور یہ ہے ہیوال ایت سکس ایچ ای وی دو ہزارت ایس موڈل اور یہ پاکستان کی پہلی ہائیبرٹ کار ہے جو کہ لوکل اسیمبل ہوئی ہے اس گھڑے کے لینے کی بہت ساری بجائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ گھڑی ایک کروڑ شردیس لاکی ہے اور یہ پرائس اس طرح سے جسٹیفائی بل ہے کہ اب ایک کروڑ سے اوپر بہت ساری گھڑییں چلی گئی ہیں اور ایک کروڑ شردیس میں یہ گھڑی ایسی ایسی چیزیں آفر کرتی ہے جو کہ اس کیٹیگری میں کوئی بھی ایک آفر نہیں کرتی پلس یہ گھڑی ہائیبرٹ ہے ہائیبرٹ ہونے کی وجہ سے اس گھڑی کی ایوریس کمپنی پچھے سے چھبیس سکی کلیم کرتی ہے جبکہ اگر آپ اونڈوڈ دیکھیں جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ بائیس سے تائیس سکی ایوریس کی ایوریس کی آرام سے بتاتے ہیں جو کہ اگر میں رہاست ایک بڑی مزدادار چیز ہے اور اس کے علاوے اس میں فیچرز بھی بہت سارے آتے ہیں یہ گھڑی ٹوٹل ویلیو ٹو مینی ہے اور یہ گھڑی سائیگل موڈ سپورٹ کے باس آویلیبل ہے اگر آپ نے اس گھڑی کی بارے میں کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپس یہ گھڑی نوے پہ کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سائیگل موڈ سپورٹ کو وزک کر سکتے ہیں جو کہ راول پنٹی میں ڈی ایش ٹو کے گیٹ بان کے اپوزٹ لکیٹڈ ہے سائیگل موڈ سپورٹ پہ صرف گھڑیوں کی بائنگیں سیلنگ ہی نہیں بلکہ گھڑیوں کا کام بھی کیا جاتا ہے جیسے کہ ٹینٹس، ریپس، سرامی کوٹنگ پی پی ایف پھر یہاں پہ گھڑیوں کے پارٹس بھی ایویلیبل ہیں جیسے کہ اللہ ریم، فیس لیٹس، ہیڈ لائٹ، ٹیل لائٹ، بمپرز، ایس ایکٹرا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک پرپر پینٹ بھوز بھی ایویلیبل ہے سو گھڑیوں کے کاموں کے لیے سائیگل موڈ سپورٹس is the place اور اس کے علاوہ اس کیٹیگری میں یہ گھڑی ایک بہت اچھو option ہے اگر کیٹیگری کے لیے ہاں سے دیکھا جائیں تو اوشان بھی سائز کی ہے پھر یہ گھڑی ہے، پھر ایگو ہے ٹروی سائز کی ہے بٹ میرے خیال سے یہ گھڑی ٹوٹلی ورث ہٹ ہے کیونکہ یہ گھڑی ہائیبرید ہے اوبرالو اٹس اکریڈ کار اور انہیوں میں یہاں سوں گھڑی دیا اس طرح ایک سے جانتے ہیں یہ ہے والا ایچ ای بھی کا فرنٹ لک ہے اور یہ کمپارٹیویلی سیمپر ایچ سکس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ایچ سکس میں پر این وریانٹس آتے ہیں 1.5 تربو 2.0 تربو اور پھر یہ باری کار جو کہ 1.5 ہائیبریڈ اور تربو ہے یہ گھڑی یہاں دو تیکنولوجیز کمپائن کرتی ہے جو کہ بہت اچھی وقت آپ ریوز کرتی ہیں اور یہ میں آگے کور کروں گا ابھی فیلال اگر بات کیچے اس کاری کے ایک سیریئر کی تو اس کاری کی ہیڈ لائٹس بائی زرون والی ہیں اور اس کے علاوہ نیچے اس میں یہ کافی سلیک سی ڈی آر ایل دی گئی ہے جو کہ انڈیکیٹر میں سوچ کرتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایچ ای وی والی کار کے اندر اس کی جو گرل ہے فرنٹ پر یہ ڈیفرنٹ آتی ہے اس میں گرل تو گلیکسی دی گئی ہے لیکن ایچ ای وی میں اس کی یہ والے پوشن بھی کافی ڈیفرنٹ آتے ہیں اور اس کی اوبرال لوگ کافی بلکی سی آتی ہے اس کے علاوہ اس میں فوگ لیمپ ایل دی میں آتے ہیں اور اگر بات کی جائے فیچرز کی تو یہاں پہ ریڈار بھی دیا گیا ہے پارکنگ سینسز بھی دیا گئے ہیں فرنٹ کیمرا بھی دیا گیا ہے اور اوپر بھی کافی سارے سینسز آتے ہیں پلس اس گاری کی ہیڈلائٹس بھی آٹوماتک فیچرز کا سارا آتی ہیں اور اس میں وائپر بھی رین سینسنگ ہے تو یہ سارے فیچرز ملکے اس گاری کی ریڈ کو بہت اچھا بناتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی لوگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جائنٹ آتی ہے اس پرائس پوائنٹ پر یہ گاری ایک کافی اچھو اوپشن ہے اور اگر بات کی جائے سائٹ پروفائل کی تو یہ بھی اس کاری کی ایس کمپیرڈ ٹو ادر ایسکس تھوڑی ڈیفرینٹ ہے اس طرح سے کہ ایک تو اس میں ریم تھوڑے بڑے آتے ہیں اور ایک گلاوس بلیک میں ہیں اس کے علاوہ ایچ ای وی والی کار کے اندر یہ سلوڑ کردگی فریل آتی ہے جو کہ اگر ان باقی ایسکس کے اندر نہیں آتی اس کے علاوہ یہاں پر اگر فیچرز کی بات کی جائے تو اس کے سائٹ میں رہاں کافی فیچر رچ ہیں اس طرح سے کہ یہ ایجسٹیبل بھی ہیں ان میں بلینٹ سپورٹ منیٹر بھی آتے ہیں اور ان میں کیم راس بھی آتے ہیں جو کہ آپ کو اس کاری کا 360 دیگری view دیتے ہیں اور یہ میں بھی کور کروں گا انٹیر میں جا کے اس کے علاوہ اس کاری کے دور ہندلس کے اندر سوٹر لک آتا ہے یعنی کہ اب اس کاری کو یہی سے لک ان لاک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ریچے کروم کی فریلز دی گئی ہیں وینڈوز کے آس پاس میں کروم آتا ہے اور اس کے علاوہ سائز میں یہ گاڑی کیونکہ ایک میڈ سائز ایسیو بھی ہے تو اس میں کارٹر گلاس بھی کافی بڑھا آتا ہے اور کمپیرد ایبلیہ سائز میں سپورٹیز وغیر سے زیادہ بڑی ہے اس کے علاوہ اس میں روح فریلز بھی دی گئی ہیں سلور کلیر کی جو کہ اس کی لکھ میں اچھا ترچیٹ کر رہی ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ اور فرنٹر بھی کنٹیو گئی ہوگتے ہیں جو کہ اس کو ایک اچھی لکھ دیتے ہیں پھر اس کارٹی میں بیک پر پاکنگ سنسرز یہاں تک آتے ہیں اس کے جو چھوٹے ورینٹس ہیں یہ 1.5 ورینٹ دیکھیں اگر آپ دوس میں پاکنگ سنسرز چار آتے ہیں فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی چار آتے ہیں جبکہ اس کارٹی میں فرنٹ اور بیک دونوں پہ چھے شے پاکنگ سنسرز دیا گئے ہیں یعنی کہ یہ گاڑی یہاں تک انٹیکیٹ کرتی ہے اگر یہاں پہ کچھ چیز ہوتی ہے یہ گاڑی میٹر میں ڈیگٹ کرے گی کہ بیک پہ ایک آسٹیکل ہے اور اگر بات کیجئے اس کارٹی کے ریرینٹ کی تو یہ بھی میرے خیاسے اس کٹیگری میں سب سے بیسٹ ہے ایک تو اس کارٹی کے گاڑ بات کیجئے تیل لائٹ کی تو اس میں فل LED وار کنٹینی ہوگتا ہے پوری ہی ٹرنک کے اندر جو کہ اس کارٹی کو ایک الیکٹرک کارڈ جیسے لگ دیتا ہے اور یہ گاڑی ہے بھی electric based یہ kind of یہ hybrid ہے اور کیونکہ یہ گاڑی hybrid ہے تو اس کے back پہ یہ HEV کا bash دیا گیا ہے جو کہ باقی گاڑیوں میں نہیں آتا اس کے علاوہ یہاں پہ فیچوری بہت سارے آتے ہیں back پہ ایک تو اس میں parking sensors آتے ہیں اس کے بارے اس کارٹی کا tailgate جو ہے یہ automatic ہے اس کو آپ کی سے unlocker سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں cake unlocker بھی آتا ہے پلس یہاں پہ ایک release بھی دیا گیا ہے اور اس کارٹی کا trunk automatically open ہوتا ہے like this پھر یہ اس کارٹی کی trunk capacity جو کہ again بہت spacious ہے یہاں پہ 5-6 لوگوں کا سوان آسانی سے آسکتا ہے اس سنجھے تک لٹ کو اٹھا کے آپ ایک full kit access کر سکتے ہیں اس کارٹی میں سپیر بھی نہیں آتا کیونکہ یہ گاڑی hybrid ہے اس کے back پہ battery pack دیا گیا ہے اور اس کی اپنی battery بھی یہی پہ آتی ہے back پہ اس کے علاوہ اس کے جڑے benches ہیں یہ 6040 کے split کے ساتھ ہیں ان کو آپ فول کر کے اس کارٹی کی trunk capacity کو اور سرہ خلاب نہ سکتے ہیں پلس اس کے اندر یہ ایک trunk separator بھی دیا گیا ہے جس کو آپ detach کر کے باہر بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ trunk کو بن کرنے کے لئے یہاں button دیا گیا ہے اور اس کی trunk کی height کو آپ adjust بھی کر سکتے ہیں پھر یہ کار کیونکہ H6 کا HEV version ہے تو اس میں جو rear brake lamp ہے یہ بھی different آتے ہیں اس میں چار الگ الگ brake lamp دیا گئے ہیں جبکہ اس کے چھوٹے ویڈینٹس کے اندر ایک ہی رننگ LED لیمپ آتا ہے اس کی بھی ایک اپنی لوگ ہے کچھ لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بہت دورا لگتا ہے میرے خیال سے یہ اچھا ہے اس کے علاوہ اس کے بیک پہ ایک یہ rear brake brake پہ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بعد کیجئے اسکارٹی کے انٹیئر کی تو یہ حوال H6 HEV کا انٹیئر ہے جو کہ لکس کے لحاظ سے بڑا مددار ہے کافی فیچورسٹک لگتا ہے لکس کے لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہماری EV کا منیچر ورجن ہے اس میں سکرین بھی اسی طرح باکس شیپ میں دی گئی ہے میٹر بھی اسکارٹی کا فل سکرین آتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں فیچرز بھی اسے بہت سارے دیئے گئے ہیں جو کہ اس کی پائیس کو جسٹیفائیول بناتے ہیں پلس ایچی وی کے اندر ایمیو لائٹنگ بھی آتی ہے دور پانلس میں بھی اور ڈیش بورڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایمیو لائٹنگ دی گئی ہے جو کہ میں بھی ڈیٹیل بھی دیسکرز کروں گا آگے فل آل اگر آباد کی جیس کارٹی کے سفیرنگ ویل کی تو سیری ویل بھی اسکارٹی کا لکس کے لحاظ سے بڑا مددار ہے اس کے لائے سپوک جو کنٹرول دیئے گئے ہیں یہ پوری سکرین ہے لیکن سائز میں یہ کمپیٹیو لی چلین سے سوڑا سا چھوٹا ہے بڑس چلی آپ کو اس کارٹی کی بہت سائی چیزیں شو کرواتا ہے جیسے کہ سپیڈ، ایبریس کلومتو پر لیٹر ٹریپس وغیرہ سارا کچھ ملٹی ویلیو سکرین میں جا کے اگر آپ سیٹنگ پر جائیں تو یہاں پہ ایک option دیا با ہے تھیمز کا جیس سے اب اس کی تھیمز کو بھی چینج کرو سکتے ہیں لائک ڈس تو یہ تو ہو گیا میٹر اس کے لیوہر ڈیچ بوٹ بھی اس کاری کا بہت سائی ڈیفرن لیرز کے اندر ہے اور ہی وی کے اندر ہیڈ ڈیسپلی بھی آتا ہے یہ گر میں رخاص ایک مدی کی چیز ہے یہ گر آپ کو ونڈ سکرین کے اندر اس کے سپیڈ وغیرہ شو کرواتی ہے اس کے لیوہر یہ سپیسیفک کار کیمر براون بڑھ بلیک ہے اس میں دو اور کلر آفر ہوتے ہیں بلیک آن بلیک اور ریڈ آن بلیک تو یہ تین کلر آفر ہوتے ہیں جو کہ اگر میں رخاص سے ایک اچھی چیز ہے اور اس کے لیوہر اس کے سینٹر میں یہ بہت میکسیب ملٹی ویڈی سکرین دی گئی ہے یہ 12.3 انچیز کی ہے اس میں بہت سائی چیزیں آتی ہیں اس کاری کی لیکن یہ سپیسیفک کار کی ان کا ہائیبریٹ ہے تو یہاں بھی آپ کو ہائیبریٹ کی سٹرز بھی شو ہوتی ہیں اس کے لیوہر کلائمک کنٹرول اس کاری میں ڈو آز ہون آتا ہے تو اس کی بھی سیٹنگ جہی پہ دی گئی ہیں اس کب یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں اور اس کے لیوہر اس کی بھی آپ تینز کو چینج کر سکتے ہیں اس کے لیوہر سیٹنگ بجا کے آپ اس کاری کے بہت سارے فنکشنز کو آن یا آف کر سکتے ہیں اور اس میں انڈروڈ اوٹو اور اپر کار پلے دونوں آتا ہے اگرین یہ میرے کاس ایک بڑی مدے کے چیز ہے اس کے لیوہر اس کاری میں چار فرنٹ پہ دیئے گئے ہیں اور دو بیک پہ دیئے گئے ہیں اور اس میں ڈیچ بورڈ کے اس والے ایریا کے اوپر ایمیر لائٹنگ بھی دی گئی ہے جو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک میکٹرک سا بیٹن بناتی ہے جو کہ اس کو کافی اچھی لک دیتا ہے اور اسے انچہ یہاں پہ کچھ فردگر بٹنس دیئے گئے ہیں جیسے کہ ایسی کون آف کرنے کے ہیدر لائٹ کا بٹن ہیدر سائن بھی اس میں بلنک کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بٹن یہاں پہ دیا گیا ہے جو کہ اس کے 360 دگری کیمرہ کا ہے یہاں صاحب اس کے 360 دگری کیمرہ کون کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اس کاری کے بہت سارے دیفنٹ بیو دیتے ہیں جیسے کہ ٹاپ ڈون بیو، سائیڈ بیوز اور ان کو اپنی مرزی کے لحاظ سے چینج بھی کر سکتے ہیں پھر یہاں صاحب اس کے سکرین کو بھی مان آف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے نیچے یہاں پہ اس کاری کا وائرلس چارجر دیا گیا ہے پھر اس سے بچھ یہاں پہ اس کاری کا گئر لیبل دیا گیا ہے گئر اس کاری میں الیکٹرونک آتا ہے اور یہ روٹری شیپ میں ہے ایسے گئر لیبل رینجرور میں آتا ہوتا ہے اس کو آپ پی آر اینڈی کے بچھ میں سوچ کر سکتے ہیں اور پارکنگ کرنے کے یہ اس پہ پروپر بٹن دیا گیا ہے اس کو پرس کر کے اب اس کاری کو پارک میں لے آئیں گے H6 HEV کے اندر پیڑل شفٹرز نہیں آتے اس کے چھوٹے وجہ میں پیڑل شفٹرز آفر ہوتے ہیں 2.0 والے میں جو کہ میرے خاصے اس کاری میں رہا تو اچھی بات تھی بٹ نہیں دیا گئے اور اس کے علاوہ اس کے سٹیرنگ بل کے پچھے کروز کنٹرول بھی دیا گیا ہے اس پیسیفک کار میں یہ ایڈاپٹیز ہے یعنی کہ اب اس کی سپیڈ کو بھی کمزارک کر سکتے ہیں اور ڈسٹنس کو بھی کمزارک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے بھی شیئے اس کی پارکنگ بھی دی گئی ہے جو کہ الیکٹرونک ہے سینٹر کو سوڈ دیا گیا ہے جو کہ کافی سپیشیس ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے اس کی سیٹس کی تو سیٹس کاری کی دور کومبینیشن میں ہیں اور اگر یہ بہت سارے ڈیفرنٹ لیئرز کے اندر ہیں جو کافی اچھی لکھ دے رہی ہے اور یہ دون ہوئی سیٹس الیکٹرونک کے لئے ایڈسٹیبل ہیں جو کہ اگر میرے خاص سے ایک اچھی چیز ہے اس کے علاوہ اس کے یہ باقی دور بغیرہ دی گئی ہے سب یوجول سٹف ہے سپیکر سکاری یہ بہت سارے آتے ہیں چار سپیکر دور میں پھر چار ٹویٹرز آتے ہیں اس میں اور اس کے علاوہ یہ سکاری کا یونک سیلنگ پوائنٹ اس کی پینورامک روف اس میں پینورامک روف بھی دی گئی ہے اور یہ کاری سائز بھی خوٹس بغیرہ سے زارہ بڑی ہے تو کیون کے لحاظ سے یہ زیادہ سپیشیس ہے اس کے علاوہ کیونی لیٹس کاری میں ایڈی میں آتی ہیں ریویو میرے اس کا آٹو ٹویٹرونگ والا ہے اور اس کے علاوہ اس کے برانی ٹی میرے کے اندر بھی لائٹس آتی ہیں جو کہ اگر میرے خاص سے ایک اچھی چیز ہے اس کے بارے اگر بات کیجئے اس کاری میں ریو پرسنج کی سیلنگ پیس چیز کیتی یہ بھی بیگ پر بہت زیادہ سپیشیس ہے میرے پاس یہاں پر لگ روم کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور ہیڈ روم کا بھی یہ کاری کمپیٹری سپورٹیج وغیر سے زیادہ بڑی ہے سائز میں تو یہاں پر تینی دوگ بہت آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں چار لوگ آنا چاہے تو وہ بھی آ جائیں گے لیکن پھر زیادہ کمپورٹیبل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ بیگ پر یہاں پر دو چارجنگ آفٹیٹ بھی دیئے گئے ہیں پیسنگر کے لیے دو ایرمیٹس بھی دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں پرانونا میں گروپ بھی دی گئی ہے جو کہ ایر پیسنگر کا ویو کافی اچھا بناتی ہے پھر یہاں پر ایک یہ سینٹر کو سو بھی دیا گیا ہے سینٹر میں جس کو نکال کے آپ دو کپورٹ ایکسیز کر سکتے ہیں اس میں سے اور اس کے علاوہ اس کے لیے ڈوز میں بھی سپیکر آتے ہیں اور ٹویٹر بھی آتے ہیں جو کہ اگر ایک اچھی چیز ہے پھر بیگ پر یہاں پر کٹن ایر بیگ سپید دیئے گئے ہیں سائٹ پر یہاں پر ریڈن لائٹس دیئے گئے ہیں جو کہ ایک ٹرانزیشن کے فٹ کے ساتھ آنی اور آف ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر سیٹ بیل سائن سلک سپورٹس وغیرہ دیئے گئے ہیں یہیسے ریڈ بیانچ چیز چیزی فٹ کے ساتھ ہیں جن کو فلکر کپس کاری کی چونک پیسچی کو اور بھی زیادہ کھلے لابنا سکتے ہیں پلس یہاں پہ ایک اور مزی کی چیز یہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں یہی سے بیٹھ کے سامنے والے پیسنجر کی سیٹ کو آگے کر سکتا ہوں اگر لیٹ سے فورس آپ یہاں پہ کہلے بیٹھے ہیں بیگ پہ اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے تو آپ اس سیٹ کو اپنی مزی کے لحاظ سے پود آگے پیشے کر سکتے ہیں افکورس یہ والا فیشیر ڈرائیور کی سیٹ میں نہیں دیا گیا اور اس کی بجائی ہے کہ پیچھے سے بیٹھ کے اگر آپ ڈرائیور کی سیٹ کو آگے کر دیں گے تو وہ گاڑی کیسے چلائے گا تو خیر یہ صرف فیشنجر کی طرف دیا گیا ہے اس کے بارے کے بعد کیجئے اس کاری کے انجن کی تو انجن اس کاری میں 1.5 لیٹر ٹربو ہائیبریڈ آتا ہے یہ دو الگ الگ ٹیکنالوجیز کمبائن کرتا ہے ایک تو پیٹرول اور کرنٹ اور پھر ٹربو اور ہائیبریڈ جو کہ اس کاری کی پرفورمس کو بہت زبرد سنا دیتی ہے یہ گاڑی 200 پلس ہسپورٹ پیوز کرتی ہے اور اس کا ٹارک بھی کافی اینپریسیو ہے یہ گاڑی ایمین فورچونے سے بھی تارہ ٹارک پیوز کرتی ہے اس کے ایکزیکٹ فگرز آپ کو یہاں پر یہ شو ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گاڑی کیونکہ ٹربو اور ہائیبریڈ دونوں ہیں تو اس کی ایبریش بھی بہت اچھی ہے کمپنی کلیم کتی ہے کہ گاڑی آپ کو پچیس چوبیس کی ایبریج آرام سے دے سکتی ہے لیکن انگراند ریالٹی اگر دیکھی جائے تو یہ گاڑی آپ کو بائیس تہیس تک کی ایبریج ویڈن سیٹی آرام سے دے سکتی ہے اور لانگ پر یہ گاڑی آپ کو اٹھارہ سترہ تک کی دے سکتی ہے جو کہ میرے خاصل سے اچھی ایبریج ہے اس بوڑی سیس کی گاڑی کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ اس میں ای بی ایس ٹریکشن کنٹرول ہر ایسی چیز آتی ہے جو کہ اس کی ریٹ کو اچھا بناتی ہے پلس اگر بات کیجئے ہائیبریج کی اس کی بیٹریز کی ورنٹی کمپنی آٹھ سال یا ایک لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر کلیم کرتی ہے یعنی کہ گاڑی ڈیرھ لاک پلسٹ ہو جانے کے بعد بھی ورنٹی میں ہوگی اگر اس میں رکھا سے ایک بڑی میدے کی چیز ہے اس کے علاوہ اس کاری کے برنٹ کے اندر انسلیشن دی گئی ہے یہ برنٹ سینٹ سے اوپن ہوتا ہے اگر یہ ہرڑل سے اوپن ہو جو تم رکھا سے اچھی بات تھی اس کے علاوہ اس کاری میں جو الیکٹرکل وائرنگ ہے یہ بوش کی آتی ہے جو کہ اس کا پلس پوائنٹ ہے ٹرانسپیشن اس کاری میں 10 سپیڈ آتی ہے کیونکہ یہ گاڑی ہائیبریٹ ہے اس کا گئر بھی کمپیرٹیلی سیمپل اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کے ٹائر سائز کی تو ٹائر سائز جو ہوتا ہے ایچ سکس ایچی بھی میں یہ دو سب پچیس پچپین اور انیس اس میں انیس سنچت کا ریم دیا گیا ہے ان فوریور انفرمیشن لینڈ کروزر بیٹ یا فورڈ وغیرہ میں بھی ریم 20 سنچت کے آتے ہیں جبکہ اس کاری میں انیس سنچت دیا گیا ہے صرف ایک انچ چھوٹا یہ ٹائر اور ریم کافی میسیب ہے اور اس کے علاوہ ٹائر اس کارڈی میں ہینک کک آتا ہے جو کہ ایک اچھو ٹائر ہے اور آپ کو پچاس سار ہزار کلویٹی دک ایک بہت شریعت پروائیڈ کرے گا پھر حیوال ایس سکس کے اندر تین الگ الگ ویرینٹس آتے ہیں اور تینوں میں الگ الگ ریمز دیئے گئے ہیں اس کے چھوٹے ویرینٹ کریں اس طرح کا ہے پھر ٹو پنٹ زیرو کریں سلور میں آتا ہے اور اس کا ریم جیٹ بلیک میں ہے یہ فل گلاس بلیک ریم ہے اور اس کی لوگ میں کافی اچھاٹر شیٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ اس میں آل ویڈیس بریک دی گئی ہے یہ اس کی فیزیکل کی ہے بیک پہ یہ حیوال کی بیجنگ دی گئی ہے لیکن یہ پلاسٹک کے اندر امبوز کو آبا ہے اور ایبن کروم میں بھی نہیں ہے اگر روز میں رکھال سے اچھی بات تھی اور اس کے فرنٹ پہ لوک ان لوک ٹرنکلیز اور پینک بٹن دیا گیا ہے اور اس میں ایک لائٹ دیا تھی پروپر اب جیسی اس کاری کو لک ان لک کرتے ہیں تو اس میں ایک لائٹ چلتی ہے اس کے علاوہ اس کے سائٹ پہ کروم دیا گیا ہے اور اس کی فیل اچھی ہے لیکن اگر حیوال کا بیچ کروم میں روز میں رکھال سے اور بہتر تھا یہ ہے سا جس کا ریویو اگر آپ کے ریویو پسند آیا ہے تو اس ریویو کو لائک کیجئے میرچان کو سسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس اس گارڈ سے ریلیٹڈ کو بھی رائے ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جو یہ گارڈ لینے والے ہیں وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکے ہیں اپنا خیال رکھئے گا تینکیو